لیجے سنیے نا پارتھ سارتھی کے لکھے اوپنیاز یہ گلی بے کاؤ نہیں کا بھاگ دو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بارش کی وجہ سے بینگلور کا پلین آدھا گھنٹے لیٹ ہے اس لیے مالک کے آنے میں آدھا گھنٹہ آل لگے گا سب کے چہرے جیسے اس ویلمب سوچنا سے کھل گئے اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد لنگی بنیان پہنے دوسرا ویکتی آیا جس کے کندے پر میلہ سانگوچا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سٹریہ تھا جس میں کافی کے دس بارے گرمہ گرم پیالے تھے سب کو کافی ملی کافی پینے کے بعد ایک یوتی حمد کر کے اٹھی اور متو کمرن کی بغل میں آ بیٹھی چندن کی خوشبو سے اس کی دے مہک رہی تھی اس نے پوچھا کیا آپ بھی ٹروپ میں سملت ہونے کے لیے آئے ہیں متو کمرن اس کی سور مادری میں اتنا کھو گیا تھا کی پریشن پر دھیان ہی نہیں دیا اس نے پوچھا آپ نے کیا کہا اس نے ہستے ہوئے اپنا سوال دھورایا گوپال کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تب وہ ان دنوں میرے ساتھ باعث کمپنی میں اس طریقی بھومی کا کیا کرتا تھا میں تو بس یوں ہی اس سے ملنے چلا آیا اس نے دیکھا کہ ہال میں بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کا دھیان انہی دونوں کی طرف لگا ہوا ہے اسے یہ بھی لگا کہ سبھی لڑکیاں اس کے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو عیر شاہ کی درشتی سے دیکھ رہی ہیں پاس بیٹھی ہوئی لڑکی نے پوچھا کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں متو کمرن بڑا پیارا نام ہے تو کسی سے پیار ہو گیا کہ بدلے آپ نام سے پیار ہو گیا گا سکتی ہیں اس کا چہرہ لال ہو گیا ہوتھوں میں مسکان لکا چھ پیسی کھیلنے لگی میرا مطلب ہے میرا بھی مطلب ہے کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں مادوی آپ کا نام بھی تو بڑا پیارا ہے مادوی کے ہوتھوں میں پھر سے وہی مسکان کھیل گئی پورٹکوں میں ایک کار کے بڑے تیزی سے آ کر رکھنے کی آواز ہوئی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی آئی وہ اس سے ودا لے کر اپنی پرانی جگہ پر چلی گئی ہال میں اسادھارن سی چپی پھیل گئی متو کمرن کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ گوپال آ گیا ہے ہوای اڈے سے آنے والی گوپال کو اندر جا کر ہاتھ مو دھونے اور کپڑے بدلنے میں دس منٹ لگ گئے ان دس منٹوں میں ہال میں بیٹھا ہوا کوئی کسی سے کچھ نہیں بولا سب کی آنکھیں ایک ای ہی طرف لگی ہوئی تھیں سب نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ کس مدرہ میں گوپال کا دھیان آ کر شت کیا جا سکتا ہے اکدم مونچھایا ہوا تھا تو بھی ہر ایک وقتی آنے والی پل کے انروپ اپنے تن من کو بدلنے کا اپکرم کر رہا تھا کیا بولیں کیسے بولیں کیسے ہسیں کیسے ہاتھ جوڑیں ہر کوئی بارک کی سے من ہی من اس بات کا بھی رہرسل کر رہا تھا بھرے پورے دربار میں راجہ کے پرویش کے انتظار میں جیسی شانتی ویراجی کی وہ ہال اس کا نمونہ پیش کر رہا تھا ہال کا یہ حال دیکھ کر متو کمرن کے من میں یہ دوند مچا کہ گوپال جیسے مطر سے ملنے کے لیے کیا مجھے بھی ایسی بناوٹی مدرہ اڑھنی پڑے گی نہیں مطر ملن میں ایسا آدھر بھاو درشانیا اتاولی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پہلے میں اس کا ویوہار دیکھوں گا بعد کو اس کے مطابق اپنا طریقہ اختیار کروں گا ناٹ کمپنی میں کام کرتے ہوئے جن دنوں ناٹک نہیں ہوتے تھے دونوں وہ اور گوپال لوٹ کر ایک ہی چٹائی پر سوتے تھے ان پرانی راتوں کی یاد آتے ہیں مطو کمرن کو یہ شنکہ ہوئی کہ کیا گوپال ابھی بھی اتنا ہی گھنشت آتمی اور ملنسار ہوگا پیسہ منوش اور منوش کے بیچ اس طرح بھید پیدا کر دیتا ہے اس کے ساتھ نام یش روب دابادی مل جائیں تو یہ کھائی اور بڑھ جاتی ہے یہ بھید بھاو کچھ کو شکھر پر چڑھاتا ہے اور کچھ کو گڑھے میں گرا دیتا ہے کیا شکھر پر کھڑا ویکتی گڑھے میں پڑے لوگوں کو کہیں برابری کی درشتی سے دیکھے گا بھو کمپ میں سمتل بھومی جیسے اونچی ہو جاتی ہے اور اونچی بھومی نیچے دب جاتی ہے ویسے ہی دھن دولت کا بھو کمپ آنے پر کچھ چوٹیاں اگاتی ہیں ان چوٹیوں کی وجہ سے ان کے آس پاس کی بھومی گھاٹیوں میں بدل جاتی ہے گھاٹیاں بنائی نہیں جاتی چوٹیوں کے بننے پر سمتل بھومی بھی گھاٹیوں کا سبھرم پیدا کرتی ہے بس چوٹی اور گھاٹی کا سوروپ چترن کرتے ہوئے اس کا کویتو سمپن سوابھی مانی ہردائے یہ ماننے کو ہچکا کی گوپال چوٹی پر ہے اور وہ گھاٹی میں دھان کی کھیت میں جیسے گھاس سر اٹھاتی ہے ویسے کویتو سے پونھ ارور منو بھومی میں گرو کا سر اٹھانا سوابھاوک ہے گرو کے دو پرکار ہوتے ہیں سرم اور کورم کوی ہردائے میں اٹھپن ہونے والا گرو سرم میں ہوتا ہے گلاب کی لالی سرم اور آنکھوں کو آرام دینے والی ہوتی ہے کنیر کی لالی تو آنکھوں میں چوبھتی ہے سکوی کا گرو گلاب کی لالی کی سمان ہوتا ہے اور کوریتو شون کا گرو کنیر پشپ کا سا ہوتا ہے متو کمرن کی ہردائے میں یہی سرم گرو ویراجمان تھا اس لیے وہ اپنے مطر گوپال کو اپنے سے بھن اور اپنے سے بڑھ کر روچائی میں رہنے والا ماننے کو تیار نہیں تھا اپنی بڑھائی کو بھولنا یا گھٹانا بھی اسے سویکار نہیں تھا وہاں کا واتہ وران یعنی وہ حال اس کا چمکدار سنگ مرمر کا فرش اس پر سندر کالین کرینے سے لگے سوفے ان پر سندر پریوں سے بیٹھی یوتیاں ان کی بہورنگی ویش بھوشا اور شریر پر لگے اتر کی مہک یہ سب مل کر اس کے اندر سوئے ہوئے سرم گرو کو جا کر کرنے والا ہی صد ہوا کلی کے اندر سمپوٹے سگند کی بھاتی ڈھونڈے جانے پر بھی نہ ملنے والی اس کی گرب مادری ودیمان تھی گوپال ابھی ہال میں نہیں آیا تھا پر کسی بھی کشان آنے کی سنبھاؤ نہ تھی متو کمرن کے من میں رہ رہ کر گوپال کے وشے میں پرانی اسمرتیاں لہرہ رہی تھی ان دنوں میں جب کبھی کتھانائک کی بھومی کے نبھانے والا گوپال اپنا پارٹ کھیل نہیں پاتا تھا تب متو کمرن وہ بھومی کا سویم کرتا تھا ستری کے وش میں گوپال کرترم لجہ درشاتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا اس گوپال کے ساتھ اس گوپال کی جس کے آنے کی راہ سارا ہال چپ بیٹھا دیکھ رہا تھا اس کا من کالپ نکتل نہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ان دنوں وش میں نہ ہونے پر بھی وہ لجاتا سکچاتا ہی اس کے سامنے پیش آتا تھا یہ نہیں پتی پرائنہ پتنی کی بھانتی آگیا پالن میں بھی کوئی قصر نہیں رکھتا تھا اگر تم سچمچ عورت ہوتے تو اس متکمار وادیار ہی سے شادی کر سکتے تھے ناٹک سبح کے مالک نائیڈو گرین روم میں آ کر کبھی کبھی گوپال کی کھلی بھی اڑاتے تھے وہ اس تری کی بھومی کا میں سندریوں سے سندر دیکھتا تھا بینا ویش کی سادھران حالت میں رہتے ہوئے دونوں کے بیچ ایسی ہی نوک جھونک چلتی تھی دیوی کیا آج رات کو ہم چل چتر دیکھنے چلیں متکم رن پوچھتا ناٹ جیسی آپ کی اچھا گوپال اتر دیتا ارے ان ساری باتوں کو سوچنے سے اب کیا فائدہ ہے یہ تو بھوک ہے آدمی کا کسی پرانی دعوت کی یاد کرنے جیسا ہوا انترمن نے متکم رن کو ٹوکا کسی عجیب سینٹ کی مہک پہلے ہی گوپال کے آنے کی سوچ نہ دے گئی اور بعد میں ریشمی کرتا اور پاجامہ پہنے گوپال آیا اوپستت سبھی لوگوں پر اس کی سرسری نظر پڑی یوٹیوں نے لجاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے ہاتھ جھوڑے یوکوں نے پرسن ودن ہو کر ہاتھ جھوڑے کیول متکم رن ہی ایسا تھا جو گمبیر مدرہ میں پیر پر پیر دھرے بیٹھا رہا گوپال کے ہاتھ جھوڑنے کے پہلے وہ اٹھنے یا ہاتھ جھوڑنے کو تیار نہیں تھا گوپال کی نظر اس پر پڑی تو اس کا چہرہ آشر اسے کھل اٹھا کون متکمار وادیار ارے یہ کیا بینہ کسی سوچ نہ کہا کر تم نے تو آشر میں ڈال دیا متکم رن کی باتیں کھل گئی اسے اس بات کی خوشی ہوئی کہ گوپال کے ویوہار میں کہیں کوئی فرق نہیں ہے اچھی طرح تو ہو گوپال سورہ شکل بدل گئی موٹے بھی ہو گئے ہو اب تم اس طریقی بھومکہ کرو گے تو عورت ذات کی بڑی فضیعت ہوگی آتے نہ آتے آپ نے تانہ مارنا شروع کر دیا اچھا تو پھر کیا کہوں ابھی نہیں تھا سمرات چھوڑھو یار ان لوگوں کو انٹرویو کیلئے بلائے تھا وہ پورا کرنوں یا کل آنے کو کہوں جیسا تم کہو گے ویسا کروں گا ہرے نہیں یہ لوگ بڑی دیر سے بیٹھے ان کے کام سے نبٹ لو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے مطو کمرن نے کہا اچھا تم کب آئے اور کہاں ٹھہرے ہو ہماری بات باد کو ہوگی پہلے ان لوگوں سے مل لو مطو کمرن کی اس مہربانی کے احسان جتاتے ہوئے مچھلی کی طرح آنکھوں والی کئی یوتیاں اس طرح دیکھنے لگیں مانو اسے نگل ہی جائیں گی ایک ساتھ سوی یوتیوں کو آ کر شت کرنے سے اس کا ہردہ گروھ سے اور بھی بھر اٹھا ناٹک منڈلی کے لیے ابھی نیتہ ابھی نیتلیوں کا چناؤ شروع ہوا مطو کمرن ذرا دور سے صوفے پر بیٹھ کر انٹرویو کا تماشا دیکھنے لگا پاس چاہتے دیشوں کی طرح یدیپی گوپال نے ان کے وقش اسطل کٹی پردیش اور لمبائی موٹائی کی ناپ نہیں لی لیکن اپنی لولوب درشتی سے انہیں ناپ رہا تھا کچھتی سندر لڑکیوں کو وہ بھن کونوں میں کھڑا کر گوپال مزے لوٹ رہا تھا مانو کسی وشیش ابنائے کے لیے انہیں پوز دینے کے لیے کہہ رہا ہو وہ لڑکیاں بھی بنا کسی آنا کانی کے اس کی آگیا کا پالن کر رہی تھیں مردوں کی انٹرویووں میں کچھ ادھک سمیں نہیں لگا کچھ سوال جواب میں مردوں کی انٹرویو ختم ہو گئی ڈاک سے سوچ نہ دینے کا آشوہ سندے کر اس نے سب کو بیدا کیا پھر متو کمرن کے پاس جا کر ایسی مریادہ سے بیٹھا جیسے کوئی سوشیلہ پتنی پتی کے پاس جا کر بیٹھتی ہو کیوں گوپال تم سچ مچ ناٹک منڈلی چلانے والے ہو یا اس بہانے ان لڑکیوں کے چہرے مہرے دیکھنے کا ڈھونگ رچ رہے ہو کہیں اس بات کا بدلہ تو نہیں لے رہے کہ ان دنوں اس طریقہ پارٹ کرنے کے لیے لڑکیاں تیار نہیں ہوتی تھی اور ان کا پارٹ تم کو ادا کرنا پڑتا تھا تھبکہ نکھرا اب بھی جیوکاتیوں تم میں موجود ہے گروہ اس لوج کا نام بتایا جس میں وہ ٹھہرا ہوا تھا میں اپنے ڈرائیور کو بھیج کر لوج کا حساب چکتا کر تمہارا بوریہ بستر یہیں لانے کو کہتا ہوں یہاں ایک آؤٹ ہاؤس ہے وہاں ٹھہر سکو گے نا ہاں ایک شرط پر کونسی نات جیسی آپ کی اچھا یہ واقعی ایک بار اس طریقے کسی آواز میں کہو تو میں مان جاؤں گا گوپال نے بولنے کا اپکرم کیا لیکن کنٹھ نے ساتھ نہیں دیا تو بیچ ہی میں رک گیا ارے گوپال تمہاری تو آواز مٹیا گئی آواز ہی کیوں میں بھی تو موٹا ہو گیا ہوں کہتے ہو گوپال ڈرائیور کو بولانے باہر گیا اس کا پیچھا کرتے ہوئے مدتو کمرن بولا کمرے کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر میری ساری سمپتی لے آنے کو کہنا نگھنٹو چھندر شاستر آدھی وہیں پڑے ہیں کچھ چھوٹ نہ پائے چنتہ چھوڑے یار ساری چیزیں صحیح سلامت آ جائیں گے لوج کا بھاڑا بھی تو دینا ہے کیا تمہیں کو دینا ہے میں چکا دوں گا تو کیا حرض ہے مدتو کمرن نے کوئی اتر نہ دیا گوپال کا ڈرائیور چھوٹی کار لے کر ایلم بور گیا اسے بھیج کر گوپال لوٹا اور مدتو کمرن سے بڑے پیار سے بولا بہت دنوں کے بعد آئے ہو ہمیں آج ساتھ ساتھ ڈنر کھانا چاہیے بولو رات کو کیا کیا بنانے کو کہوں تکلف مت کرو دال کی چٹنی میتھی کا سامبار اہم کا اچار ٹھے لگتا ہے کہ اگلے جن میں ابھی تم وائس کمپنی کے اس چالو مینو کو نہیں بھولو گے نائیڈو ہمیں ایسا پرہزی کھانا کھلاتا رہا کہ کہیں منوشے کے سوابھاوے گن پریم شوک ویرتا آدھی ہمیں اتپنے نہ ہو جائیں وہ کھانا کھانے پر ہی تو تم نائیڈو کے خلاف آواز نہیں اٹھا پائے کہ ہمیں اچھا کھانا کھلاو اچھا تو اسی لئے اس نے ہمیں ایسا کھانا کھلایا تھا تو پھر کس لئے اس نے اس بات کا بڑا خیال رکھا کہ اس کا کھانا کھا کر اس کے ورد جھنڈا اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ آ جائے جو بھی ہو اس کا کھانا کھا کر ہی تو ہم جیتے رہے ایک یا دو دن نہیں بارہ سالوں سے بھی ادھے دال کی چٹنی میتھی کا سامبار عام کا اچار اس طرح وہاں بارہ سال بتانے پر ہی تو ہم آج یہاں اس استھیتی تک پہنچے ہیں سو تو ٹھیک ہے میں ابھی اسے بھولا نہیں ہوں اچھی طرح یاد ہے گوپال کے موہ سے یہ سنتے ہی متو کمرن نے اس کے چہرے کا بھاو پڑھا متو کمرن نے یہ جاننا چاہا کہ اس کی آنکھوں میں کیسی چمک جھل ملا رہی ہے کرتگتہ اور پرانی اسمرتیوں پر ہی بات کتنی دیر چل سکتی ہے بات کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے کوئی وشیش وشینا رہ جانے کے کارن دونوں کے بیچ تھوڑی دیر کے لیے مون چھایا رہا اس مون کے بیچ گوپال اٹھ کر اندر گیا اور رسوئی کے لیے مینو بتا کر آیا ہال کے پاس کے کمرے میں کسی نے ریڈیو لگایا مدھر گیت کارکرم کے پرارمب کے پہلے یہ سوچنا پر سارت ہوئی کہ یہ آکاشوانی کیندر کے کلاکاروں کی پرستو تھی ہے مانوے انادی انام تطو کے ابھن انگ ہیں جن کا کوئی اپنا استطو نہیں ہے جانتے ہو یار ہمارے باعث کمپنی میں کائیت کان کم ان دنوں کے ناٹک کا پرستگیت گاہ کر جو کرشنپ بھاگ وطر واہ واہی لوٹ رہے تھے وہ اب آکاشوانی کیندر کے کلاکار ہو گئے ہیں لگتا ہے کہ آکاشوانی ان کلاکاروں کے لیے اب کشت نیوارن کیندر ہو گئی ہے جو کی کسی زمانے میں ریاستوں مٹھالائوں اور ناٹک کمپنیوں کے عشرے پر جیتے تھے میں بھی ایک ناٹک کمپنی شروع کرنے والا ہوں مجھ پر نربھر رہنے والوں کو کھانا کپڑا دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے نا اب بھی جو انٹرویو ہوئی تھی اسی کے لیے نا ہاں اسے ان موقع پر استاد کا مدرہ سانا بڑے بھاگ کی بات ہے مانو بھگوان پرسند ہو کر سویم بھکت کے ہاں پدھارے ہوں سو تو ٹھیک ہے لیکن ناٹک کمپنی کا نام کیا رکھ رہے ہو تمہیں کوئی اچھا سا نام سو جاؤ نا کیوں ایہا کو یعنی درعوین کلکم کے سنستھا پک پیریار ایوے رام سوامی نائکر کو بلا کر نام کرن نہیں کرتے ہائے وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں بچے کی نام کرن کے لیے بھی انہوں نے اپنی فیس بڑھا دی ہے بھگوان کا نام آ سکتا ہے نا جہاں تک ہو سکے ویویک یعنی پہتریو کی کسوٹی پر کھرا اترے تو اچھا ہے کیوں مدراز میں اسی لیبل پر تمہاری زندگی چلتی ہے کیا مزاک چھوڑے یار پہتریو چیمل کی اپادھی جو دی ہے یہ بات چھوڑے یار کوئی اچھا سا نام ڈھونو گھوپال ناٹک منگلی نام رکھ دو آج کے زمانے میں ایش وندنہ نہیں چلتی کیونکہ ہر کوئی اپنے کو ہی دیوتا ماننے لگیا ہے آئینے میں اپنی ہی صورت کو ہاتھ چھوڑتا ہے میرے نام پر گھوپال ناٹک منگلی نام رکھنا مجھے منظور ہے پر ایک بات سیکریٹری سے پوچھنی پڑے گی کہ آئیکر ویباگ سے کوئی ٹنٹا تو اٹھ کھڑا نہیں ہوگا سچ پوچھو تو آئیکر ویباگ کے اتپاتوں سے بچنے کے لیے ہی میں ناٹک منگلی کھولنے کی بات سوچ رہا ہوں کھولنے پر اگر یہ لفڑہ گھٹنے کے بدلے بڑھ جائے تو کیا فائدہ پھر تو یہ کہو کہ کسی مہان کلا کے پیچھے اتنی کلاہین یا گھٹیا باتوں پر بھی سوچ وچار کرنا پڑتا ہے کلاہ والا کی بات چھوڑو یار میں تو یہ کہوں گا کہ ہوم کرتے کہیں ہاتھ نہ جل جائے اس بات کا خیال کرنا ہی بڑی کلاہ ہے ارے گوپال میں تو ابھی ابھی یہ نئی نئی باتیں سن رہا ہوں کروڑ پتی اور ابھی نیتاؤں کا سر مور ہو جانے سے گوپال کو مدتو کمرن کی اتنی انترنگ اور لنگوٹیا یاری کھٹ کی اس کی زبان سے وہ اپنے پرتی آدھر سوچک باتیں سننا چاہتا تھا پر اسے کہے تو کیسے کہے مدتو کمرن کے گرب آتما بھی مان اور ہٹ سے وہ پرچت تھا اس لیے اسے حمد نہیں ہوئی من ہی من کڑھنے کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکا مدتو کمرن کے ساتھ اس تری کی بھومی کا کرتے ہوئے نات جیسی آپ کی اچھا والی استثیت ہی اب بھی جاری رہی لاکھ کوشش کرنے پر بھی اس بھرم سے وہ اپنے کو چھوڑا نہیں پایا سامنے پیر پر پیر رکھے آتما بھیمان اور کوئی کے سوابھاوک درپ کے ساتھ گمبیرتہ سے بیٹھے مدتو کمرن کے سامنے کروڑ پتی گوپال رتی بھر بھی اپنا روب نہیں جمع پایا ڈرائیور نے آ کر سوچ نہ دی کہ وہ لوج کے کمرے کو کھالی کر کے لوج سے سامان لیا آیا ہے لے جا کر آؤٹ ہاؤس میں رکھو چھوکر نائر سے کہو کہ آؤٹ ہاؤس کے باتروم میں تولیے سابون آدھی رکھے اور ان کے آرام کا سارا بندوبست کرے ڈرائیور ہامی بھر کر چلا تو گوپال نے اسے پھر سے بھلایا مانو کوئی بات یاد آگئی ہو سنو آؤٹ ہاؤس میں گرم پانی کی کوئی ویوستہ نہیں ہو تو ہوم نیٹس کو فون کر فوراں ایک گیزر لگانے کو کہو ابھی فون کیے دیتا ہوں سر ڈرائیور کے جانے کے بعد گوپال نے بات جاری رکھی استاد اپنے پہلے ناٹک کے لیے تمہیں ہی کتھا سموات گیت آدھی سب کچھ رچنا ہوگا مجھے کیا کہہ رہے ہو یار مدراز میں تو کتنے ہی بڑے بڑے مشہور ناٹک کار ہیں مجھے تو یہاں کوئی جانتا تک نہیں میرے نام سے کچھ فائدہ یا پرچار نہیں ہوگا ایسی حالت میں مجھ سے لکھوانا چاہتے ہو گوپال کے من کی بات تارنے کے لیے متکمارا نے پوچھا وہ ذمہ مجھ پر چھوڑ دو تم چاہے جو بھی لکھو نام دھام دلانا میرا کام ہے گوپال نے کہا تو اس کا بھی کوئی مطلب ہے متکمارا نے سندے کے ساتھ پوچھا ابھی آپ سن رہے تھے ناپارت سارتھی کے لکھے اپنیاز یہ گلی بکاؤ نہیں کا بھاگ دو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کہ کوئی مجھ fixed ہرا ی دیل گوپال کے پوچھا جس لوگ ہیں موسیقی